بسم اللہ الرحمن الرحیم باہ بھی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی کوئٹا سہت عربت کے لیے پروازوں کے دوبارہ آغاز اور کرونا وائرس کی دوسری لہر پر بھی تبادلہ خیال ہوا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوئٹا سمیٹ صبح بھر کی ترقی کے لیے تمام دستعاب وسائل پر ویکار لائے جا رہا ہے پارلیمانی سیکرٹی اطلاعات محترمہ بشہر نے کہا ہے کہ تعلیم کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے تعلیم انسان کو انسانیت سکھاتی ہے تعلیم کے بغیر انسان کے بہت سے پہلو نامکمل رہ جاتے ہیں تعلیم کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا حکومت بولوجستان وزیر اعلیٰ بولوجستان می جام کمال خان کی قیادت میں تعلیم کی اہمیت سے بخوبی آگا ہے حکومت کی اولین ترجیحات میں تعلیم ہے بولوجستان کے دور دراز علاقوں میں سکول کھولے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صدار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ جمالی قبیلی کے ساتھ برس و پرانا رشتہ ہے میر زفر اللہ خان جمالی ہم سب کے بڑے تھے ان کے انتقال سے ملک کی سیاست میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے ورسہ تک پر نہیں کیا جا سکتا وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان پل کا قدار ادا کرنے والے شخص تھے رجحان جمالی میں مقامی صحافیوں سے غیر رسمی گتوب کرتے ہوئے کہا کہ میر زفر اللہ خان جمالی ملک کے قدابت سیاستی شخصیت تھے مرہوم نے ہمیشہ صحاف ستری سیاست کی وہ مخلص مدبر اور دانہ سیاستدان تھے صوبائی وزیر داخلہ میر زیال اللہ لانگو نے ڈی جی لیویز کی آفیس کا دورہ کیا صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی بحالی لوگوں کی جان و مال کی تحافظ کے لیے لیویز کا قدار قابل تاریخ ہے اس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس موقع پر ڈی جی لیویز محیب الرحمان کبرانی نے کہا کہ فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور اسے مزید متحر ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ صوبے کو ترپیش سیکیورٹی چیلنجز پر پورا آتر سکے پیٹرولیم مصنوعہ کی قیمتوں میں سات روپے تک اضافہ کا امکان پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کی تجویز وزارت خزانہ کل پندرہ روز کے لیے قیمتوں کے تائیوں کا اعلان کرے گا وزیراعظم عمران خان کی منظوری کے بعد کل نئے قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متوقع اضافہ کے حوالے سے عوام کی رائے جانتے ہیں یاسر بلوچ کی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں موجود ہوں کوئلہ پیٹرک کے شلپ ہم میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے پیٹرول مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے گا جناب اس ٹرم پیٹرولی کیا ڈیزل سینجی ضرورتی زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ سب کچھ مہنگی ہے غریب عوام کو جو نا کوئی ریلیف نہیں ہے اور یہ ہر پندرہ دن کے بعد جو نا اوپر جاتی ہے نیچے نہیں آتی اوپر آج بھی جیسے کہ پیٹرول ریزل پانچ ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھے روپے کے حساب سے اس کی امکانات ہے بڑھنے کے لیکن عطمی پیسلہ تو اگرائی کرے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بڑھتا ہے تو پیسوں کی حساب سے بڑھتا ہے جب سستہ ہوتا ہے تو کبھی تیس پیسے کبھی پینتھالیس پیسے کبھی پچاس پیسے یہ حکومت کی ایک بہت عوام کے ساتھ بہت ظلم ہے اور بہت دوغلی پالیسی ہے عوام پہلے ہی بیروزگاری دیشتگردی بدامنی کیا تو پورونا کیا تو عوام جو نپس چکی ہے اب مزید یہ فیول کی قیمتیں بڑھے گی تو آپ کی جو زندگی کی ضروری اشیاء ہے وہ سب کی قیمتیں بڑھ جائیں گی آٹومیٹک فیول کے ساتھ یہ ہو رہی نجائز بات ہے سرکار سے ہم نے کہا یہ ریکویسٹ ہے کہ پیٹرول آپ لوگ سستہ کروائے مہنگا نہیں کروائے کیونکہ پچھلے حکومت میں پیٹرول باتر ستر روپے پر چل رہا تھا ابھی عمران خان عمران خانی کے وجہ سے پیٹرول ابھی ایک سو دو ایک سو اٹھائیس تک پہنچ گئے ابھی بلکل دو روپے لوگ سستہ کروائے بارہ روپے چودہ روپے لوگ بڑھ رہتا ہے یہ بلکل نجائز ہے بیتاشا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے لگیں عوام پرسان حال کامرامین سلمان سمالانے کے ساتھ یاسر بلوچ مشرک اجری کوئٹا لیویز خوزدار کا اشتہاری منظومات کے خلاف فریکٹران جاری باغبانہ میں لیویز خوزدار نے دو اشتہاری منظومات کو گرفتار کر لیا نائب تحسیندار باغبانہ حبیب گچکی کی سربراہی میں تھانہ ایڈ چارج اگل مالک ریت اور دیگر امنی دی کاروائی کی پاک ایران کے سردی شہر تفطان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مزید اٹھاون پاکستانی شہریوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے رہداری گیٹ کے مقام پر تفطان لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا گرفتار قیدی بغیر سفری دستاویزات کے سفر کر رہے تھے گرفتار قیدیوں میں خیبر بختنخواہ کے بائیس پنجاب کی ستائیس سندھ کے ساتھ اور بلجستان کی دو افراد شامل تھے ان گرفتار پاکستانیوں کو رہداری گیٹ کے مقام پر انچارج میر الہی بخش نو دے زیر کی حوالی کر دیا گیا قویڈا میں کرسمس کے حوالے سے ایک تقریب نقید ہوئی جانتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ پر قویڈا میں نیو ہوب آرفنیش میں کرسمس کی شاندار تقریب کا نقاط کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی ٹیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم خان سوری نے بھی شرکت کی کرسمس کی تقریب میں بچوں نے شاندار ڈیبلوز اور مذہبی گیٹ پیش کیے ٹیپٹی سپیکر نے تقریب کے اختتام پر بچوں کے ساتھ کیک کٹ کر کرسمس کلوز دوبالہ کر دیا تقریب کے اختتام پر ٹیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم خان سوری نے صحافیوں سے بات چیت کی